اسلام علیکم کیسے آپ سب ہم بھی الحمدلللہ ٹھیک ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹک ٹا خوشباش اور اپنے گھروں میں بات رکھیں شروع کرتے ہیں بھر آج کی ویڈیو تو ناشتی کا ٹائم ہے اور آج کل سے سردی ہیں اور بہت ٹمپریچر ان دنوں نا پاکستان کہہ رہی ہوں مائنس چل رہا ہے ہماری طرف تو مائنس سیون ہے آج جانا ہے ریکارڈنگ میں بات میں باشتابر بات میں کر رہی ہوں لیکن یہ مائنس سیون تک گیا تھا اور ناشتے پہ میں آج کل بچوں کو چائے بھی دے رہی ہوں اور ایک بھی بوائل کر لیتی ہوں سارا تو نہیں یہ کھاتے لیکن ہاف ااف میں انہیں ضرور دیتی ہوں کہ یہ لازمی کھائیں اور چائے بھی اس طرح سے دودھ میں میں تھوڑی سی پتی ڈال دیتی ہوں میرا دل ہوتا ہے کہ یہ صبح پی کے زد جائیں اور ناشتے میں یہ اسد نے لیا ہے ٹوست اس کے پر نٹھلا لگا دیئے میں نے اور ارم کے لیے بھی وہی اور اس کی ابھی تک آنکھیں نہیں کھول رہی میں اسے یہ پوچھا کہ اس نے مو بھی دھویا ہے کہ نہیں تو بتا رہا ہے کہ میں ہوں دھو گیا ہوں تو اب ناشتہ آچھا یہ ناشتے سے پہ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے آج جو یہ یعنی ماشاءاللہ یہ تینوں چاروں بچے اور میں ہم لوگ میں نے یہی سوچا ہے کہ جب تک ہی مائنس ٹمپریچر ہے اور کرسمیس کی چھٹیوں تک چونکہ بچوں کے آج کل پیپر بھی ہو رہے ہیں تو مجھے یہ کہ چھٹی نہ کریں تو یہی اب میں نے ریسائٹ کیا ہے کہ انہیں صبح جاتے ہوئے ساتھ لے جائے کروں گی راستہ میرا وہی ہے صرف تھوڑا سو مجھے یہ ہے کہ رکنا پڑتا ہے اور پانچ دس منٹ کے آنا یہ ہے کہ مجھے جلدی نکلنا پڑتا ہے تو بچے یہ سارے ماشاءاللہ سے میرے ساتھ ہی جا رہے ہیں اور یہ سپری اتنا شکر ہے کہ اوپر ہی مجھے مل گیا ہے یہ پچھلے سال کا پڑا ہوا ہے یہ اب جو گاڑی ہے نا پھر سے میں وہ سپری کر دوں گی نا تو یہ ساری میلٹ ہو جائے گی جو برف پڑی بھی ہے تو اس ٹیم پھر آپ لوگ میں نے سپری کرنا ہے گاڑی کے اوپر یہ بہت سالہ ہے یہ ساتھ ہے ہاں ہاں یہ ساتھ ہے جنہیں پتا کہ میں سپری کریں گاڑی پھر کیا گاڑی پھر کیا ہے آکڑی کے اوپر کیا ہے تو کھلی ہوئی تیرا ہوتی ہے موسیقی 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 ایریا تھا جدہ میں کام جوب پر جاتی ہوں یہ فرم جیدر ہماری ہے تو تب میں باہر نکلتے میں میں نے تھوڑی سی ایسی ریکارڈنگ کیا دیکھا ہے تو مائنس فور تب بھی تھا یعنی بارہ سوہ بارہ بج کے پانچ دس منٹ پر بھی اتنا ٹپ ریچہ تھا میں گھر رہی ہوں تو انہوں نے میرے اسپرن نے کھانا بنایا ہوا تھا بڑا مزے دار انہوں نے آج مٹن کے اندر آلو بھی ڈالنے ہوئے تھے اور کالے چنے فریزر سے بتانی انہیں کہاں سے ملئے تو بیسے میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں چابنوں میں ڈالنے کے لئے تو ان کا پتن کیسے دل کر رہا ہے انہوں نے یہ تین چیزیں مکس کر کے بنایا ہے بڑا مزے کا شوربہ بنا تھا اور بھناوا گوشت تھوڑا سا انہوں نے کنزہ کے لئے نکال لیا تھا کیونکہ ہماری چاہنا یہ شوربہ آلو گوشت بغیرہ ایسے بنا ہوئی ہے یا اس طرح سے شوربہ بغیرہ گوشت ہونا تو وہ نہیں کھاتی ہے بھناوا گوشت ہو یا سکھا سکھا سبزی کے اندر گوشت ہو تو وہ کھا لیتی ہے تو پھر انہوں نے اس کے لئے نہ نکال کر رکھا ہوتے تو میں نے یہ تنگ کر رہی تھی کہ میرے لئے کیونکہ نہیں نکالا سردیوں میں دیکھیں کتنا ٹھک آتا ہے یہ اچھا جی تو کھانے بغیرہ سے فارق ہو کہ میں نے وہ جانا ہے اب ہم لوگوں نے واق پہ سردی ہے جو کچھ بھی ہے میرا دل تھا کہ میں واق نہ اب نہیں چھوڑوں ہم اسے کانٹینئر رکھیں بیچ میں میں کئی دفعہ لوگوں کو کسا شیئر کر لیتی ہوں لیکن ہمارا معمول میں شامل ہے کہ ہم لوگوں نے رزانہ تقریباً کہہ لیں 45 منٹس کی یہ ہماری واق ہوتی ہے ہم لوگ ضرور جاتے ہیں کبھی کبھی میں اپنے ویڈیو کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں زیادہ تر ویسے میں سکپی کر جاتی ہوں تو آج یہ اس ٹائم پھر ہم لوگ وہ واق پہ جا رہے ہیں اور تمپریسٹر جو تھا وہ تھوڑا آ گیا تھا مائنس ٹو کے قریب تقریباً پہنچ گیا تھا اور یہ بڑا مزہ آ رہا تھا ویسے مجھے تو بڑا میں تو صحیح مجھے بسے ٹھنڈ بہت لگی ہے انہوں نے صحیح اپنی پیکنگ کی بھی تھی سارے چیزیں پہنے کے نکلے تھے لیکن میں نے صرف شال لی تھی اور جیکٹ اپنے موٹے والی پہنے تھی دستانے وغیرہ یا ٹوپی وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز میں نے ساتھ نہیں لی لیکن تھوڑا سا سورج نکل آیا تھا بے شک مائنس تھا لیکن اتنی کوئی خاص سردی محسوس نہیں ہوئی اور ادھر کھلے ایریے میں آگے تھوڑی سی ٹھنڈ لگ رہی تھی لیکن بڑا مزا ہے ضرور بندے کو جیسا بھی موسم ہو واغ پہ ضرور جانا چاہیے مجھے تو ایسے لگتا ہے میں بہت ریلیکس ہو جاتی ہوں جب واغ کے لیے نکلتی ہوں ایسے مجھے لگتا ہے کہ یہ میں نے اپنے لیے کچھ کیا ویسے تو میں گھر کے کام جو آپ یہ وہ بچوں کے کئی کام کرتی رہتی ہوں لیکن جب یہ اس طرح سے میں ٹائم نکال کے واغ کے لیے نکلتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے بھی کچھ کیا ہے اور باہت میں میں صحیح اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتی ہوں یہ تقریبا کہہ لیں کہ ایک بجے کا ٹائم ہوگا اور ابھی باقی کا جو ریسٹ ڈے ہے نا وہ میرا صحیح مزے سے خوشی خوشی میں سارے گھر کے کام کرتی ہوں اور جس دن کبھی ایسا ہو کہ کبھی کوئی اچانک آج ہے یا کئی اور کوئی کام اپوائنٹمنٹ بغیرہ ہو تو نہ جاؤں واقع پہ تو ایسے رکھتا ہے کہ میں نے آج کچھ چیز مس کر دی ہے تو یہاں سے گزرتے ہوئے نا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ کارنر ہے ادھر نا جو ادھر کافی بڑے بڑے سے لوگ ہیں میرا حال ہے ایٹی نائنٹی پلس ہیں وہ جب بھی ہم یہاں سے گزرے نا اکثر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں میں نے آج کہہ رہی تھی کہ آج وہ غائب ہیں تو کہہ رہے تھے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس سے اگلی ان کی منزل کبرستانی ہے تو اس لئے وہ احتیاط تن وہ باہر نہیں نکلے مائنس میں کون پاگل آگے باہر بیٹھتا ہے اچھا جی واقع سے واپس آکے میں نے یہ ہمارے یہ فور گارڈن میں یہ کالے کالے سے پتے تھے تو میں ہی نہیں تھا کل پرسوں کہہ رہی تھی مجھے لگتا ہے کمال ہورف ہمارے گارڈن میں گھنسا ہے اور اس نے نا یہ مٹی کھو دیوئی ہے لیکن آج کافی دنوں کے بعد جب سورج ہم کا تو نظر آئے کہ نہیں یہ تو پتے ہیں وہ گارڈن نہیں کسی نے خراب کیا ہوا تو پھر میں نے یہی سوچا ہے کہ اب ویسے بھی اگلے دنوں میں آنے والے دنوں میں کافی جو ویدر ہے نا وہ خراب ہی رہنا ہے منسی تیمٹریچر رہنا ہے تو ان کو میں اٹھا لیں بہت برے لگ رہے تھے تو ایسے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں گارڈن کی صفائی کروں لیکن یہ پتے اور ویسے بھی آگئے ان لوگوں کی کرسمس آ رہی ہے تو تھوڑا اس نظر سے بھی اس نظریہ سے بھی میں نے گارڈن کی تھوڑی بہت جو پتے وغیرہ تھے وہ ہی اٹھائے ہیں صفائی کی ہے لیکن یقین ماں نے اتنی ہی ٹھنڈ لگی ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بندہ باہر سروائیو کر سکتا ہے میں اکثر بیسے ان لوگوں کے بارے میں سوچتی ہوں جو باہر کام کرتے ہیں یہ جو ٹک ٹیک ہیں کس طرح بیچارے اتنی ٹھنڈ میں اور فریز ٹمپریچر میں وہ بیچارے باہر کام کر رہے ہوتے ہیں تو گارڈن میں ہم لوگوں نے یہ پھر جب لگے ہی ہوئے تھے تو انہوں نے باہر کی گلی اور گارڈن کے اندر بھی ہر طرف ہی ان کا دل تھا اگر یہ کام ختم کریں تو باہر کا کام ختم کر کے آگے میں نے آٹا بنانا تھا تھوڑا سا میں نے لگے ہاتھ میں نے سوچا کہ یہ بھی آٹا بنا کر رکھ لوں اچھا آٹے بھی میں ایک لانچی ضرور ڈالتی ہوں کبھی پورڈر فارم میں کبھی ایسے ثابت اور نمک ہمارے آٹے میں ضرور شامل ہوتا ہے تو یہ میں نے بنا کر رکھ لینا ہے اور ساتھ ہی گندہ آگئی تھی اپنی جوب سے آسپیلوں یہ جو کر رہی ہے تو اس نے روٹی بغیرہ یہ نہیں کھاتی ہے اس نے برٹ کے ساتھ اپنا یہ جو تھوڑا سا سالن پڑھا ہوا تھا وہ کھا لی ہے اور شام میں چونکہ میں نے آج کچھ بنانا نہیں تھا دوپیر کا سالن نہیں پڑھا ہوا تھا تو میں نا یہ علسی کی پینیاں آج کل یہ مرحل میں تھرڈ ٹائم بنائی ہے اچھا میں تھوڑی کوئنٹیٹی میں بناتی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پڑھی رہنگی کھائے گا کوئی نہیں تو زیادہ تر تو ویسے میں لیتی ہوں یہ کھاتے ہیں بچے وغیرہ نہیں کھاتے لیکن میں پھر بھی صبح میرا دل ہوتا ہے آدھی آدھی میں انہیں ضرور تھوڑا تھوڑا سا نخرت بڑا کرتے ہیں لیکن میں تھوڑی سی ضرور دیتی ہوں اور یہ فرس ٹائم ہے میری آج کی آپ تک کی زندگی میں کہ اس سال میں نے سردیوں میں یہ بنانا شروع کی ہیں اور بچوں کو بھی میں دے رہی ہوں لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے میں ضرور ہمیں فیلم کروں گی سردیوں میں خاص طور پر آپ لوگ سے ضرور بنائیں اور انجوائے کریں تو پھر یہ شام کا ٹائم تھا بچوں میں سے کسی سے بھی سالن نہیں لیا صرف ان کے بابا کے لیے میں نے سالن گرم کر کے دیا اور یہ روٹیاں بنا لی تھی تو بس پھر یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوب کہ آپ لوگ اسے انجوائے کریں گے اور اسے لائک اور شیئر ضرور کریں نیکس ٹیم تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ